نعمدہو نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرزمین پاکستان نے ایسا وقت بھی دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کو پھانسی پہ جڑا دیا گیا اس حوالے سے تاریخ تلکل ایان ہے کہ اس سربراہ مملکت اس ریاستی سربراہ اس حکومت کے سربراہ ان کے حضرہ ان کا تعلق کس جماعت کے ساتھ وہ جماعت جو خود کو پاکستان کی خالق جماعت کہتی ہے پاکستان میں تحفظِ نموسِ رسالت کے قانون کی اگر ہم عملداری کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں آج تک اس قانون کے تحت کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی اس وقت بھی آٹھ سو سے زائد کیسز بینڈنگ ہیں کسی کو سزا نہیں ہوئی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ والا معاملہ سب کے سامنے ہے کہ ریاست قانون پر عمل درامت کرانے میں نقام ہو چکی تھی اس قانون کو کالا قانون کہا جا رہا تھا اور سرعام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی ایک خاتون کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا تھا اور وہ بھی ایک صوبے کے آئینی سربراہ کی طرف سے اصلا ہو رہا تھا حکومت کو چاہیے تھا کہ اس حوالے سے کوئی اکشن لیتی کوئی سٹریٹمنٹ دیتی اور قانونی طور پر کوئی ریفرنس دائر کرتی لیکن ان حکمرانوں کا ہمیشہ سے یہ علمیاں رہا ہے کہ حق سچ اور ایمان والے معاملے میں یہ بہت کمزور واقعہ ہوتے ہیں انہیں امریکہ کی غلامی امریکہ کے بوٹ پولش کرنے تدب بہت شوق ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ان کا جو کردار رہا ہے یہ سب کے سامنے ہیں حضرت غازی ممتاد قادری شہید رحمت اللہ علیہ حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کی طرح نہ تو کوئی عالم دین تھے نہ کوئی مفسر قرآن تھے نہ کوئی سکولر تھے نہ کوئی پی ایش ڈی تھے نہ کوئی قانون کی علیہ تعلیم کی حامل تھے ہاں وہ عاشق رسول تھے جس طرح حضرت علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے غازی ممتاد شہید کی شہادت کے عباد کہا تھا کہ وہ ہم سے بازی لے گئے اور ہم دیکھتے رہے گئے سوچتے رہے گئے یہی حال ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ہے جتنی رفتیں جتنی محبتیں جتنا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی وجہ سے ان کو مقام ملا شاید ان کا منصب یہی تھا کہ وہ شہادت کی موت پر سرفراز ہو جاتے ہیں وہ شہادت کے مطبے پر سرفراز ہو جاتے ہیں جب ان کی رہائی کی باتیں ہوتی تھی تو میں ایک سر یہ سوچا کرتا تھا کہ اگر ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کو اگر رہا کر دیا گیا تو وہ کیسے جی پائیں گے ان ظالم اکمرانوں نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کو رات کے اندھیرے میں خانسی پر لٹکا دیا اور یورپی یونین بین القومی انچیوز اور اپنے آقا امریکہ کو خوش کر دیا لیکن تاریخِ عالم دیکھ رہی ہے کہ اکمران اتنی زیادہ میجورٹی ہونے کے باوجود اتنے ترقیاتی کام کروانے کے باوجود سی پیک جیسا پڑا منصوبہ بنانے کے باوجود جتنا اس طور حکومت میں ذریع لوگ خوار ہو رہے ہیں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا صرف ایک وزیرِ عظم نہیں ایک وزیرِ عالی نہیں ان کا پورا خاندان جس طریقے سے ذریع لوگ خوار ہو رہا ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرتِ محمداز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کو نحب کانسی پر چڑھانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے قانون کے حوالے سے اپنا کردار ہدا نہ کرنا اس نے ایسے حکمران کو ذریع لوگ خوار کر کے رکھ دیا ہے کہ جو مشرف کے دور کے بعد پاکستان میں جب یہ لوگ آئے تھے جدہ سے تو اس وقت ان کی مقبولیت کا یہ علم تھا کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آنے والے دس سالوں میں ان کا دھرن دختہ ہو جائے گا اور ان کی کرپشن اور ان کے اساساجات اور ان کی پروپروٹیز کے حوالے سے اس طرح کہانیاں گردش کریں گی اور سپریم کورٹ اور جی آئی ٹی میں جس طرح ان کا ذریع لوگ خوار ہونا ان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا غلام ہونے کے ناتے یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کو نہق بان سے پیچڑایا اللہ پاک ہم سب کا ہمیوں ناصر ہو